بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور کچھ باتاں اللہ رب العزت نے جنک میں نوم سمجھ اطاق کی تیئے میں جتنے جو گاں وہی جناب در سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کریں ایک چیز دی بہت زیادہ کمی انڈی جا رہی ہے یہ میرا نفذ کوری سارے ساتھی پھر سو ایک چیز ایسی ہے کہ جس دی بہت زیادہ کمی انڈی جا رہی ہے اکیڑی چیزیں میں اپنی زندگی دے تجربے تو بعد یہ بات ارز کریں گا کہ آج تو ہوں بھی پچیس سال پہلے اتنا علم رکھنے والے لوگ کسرت نال نہیں سی ہوندے جس طرح آج اہل علم مجود نے ساڑھے بزرگ جو دو عدیتوں تشریف لے آئے اگر کسی دا خط آجاندہ سی انہوں پڑھا نواستے اس خط نو پڑھنواستے اہل علم بندے دی تلاش کیتی جاندی سی پنڈا دے اندر کوئی بندہ ایسا ہندہ سی کہ جڑا اس خط نو پڑھ کے سناندہ سی اور فیرو دا جواب تحریر کر کے دندہ سی لیکن الحمدللہ ہونہ کوئی کار ایسا کوئی نہیں کہ جتے پڑے علیخیا نوجوان مجود نہ ہوئے ملوم ہویا کہ علم بڑے آئے ایک کتیا نہیں آج تو کچھ عرصہ پہلے کوئی حافظ قرآن ہندہ سی حافظ قرآن تلاش کرنے تو بات ملدہ سی لیکن الحمدللہ سمال الحمدللہ آج اگر حافظ قرآن دی زیارت کرنے دا شوق ہوئے حافظ قرآن تلاش کرنے پہوے تکار کردے اندر اللہ دے فضل و کرم نالحافظ قرآن مجود نے ملوم ہویا کہ ایک کمی نہیں ہوئی اے شہ بڑی تو سی پہوے سانوی روک کے بے لگو گلہ میں صرف دو ہی کرنی ہے نہیں ہاتھ پیر زندگی جو میں بڑے حلائن اور ٹیر ہاتھ پیر تکریر و چہلانا ٹیرہ بندیاں سکھے ہی میرے تویں لیکن اچھا انسان وہ ہندہ ہے کہ جڑا جویں جویں عمر بڑھ دی جائے وہ اپنے اندر تبدیلی لے آئے اے اللہ دی رحمت نہ لندہ ہے میں گل جڑی کرنی ہے وہ ونڈ دی کرنی ہے تو صرف دو باتیں ہی عرض کرنی ہے نا تو اسی سارے باعزت ساتھی توجہ ننصروں میں علم دی کمی نہیں ہوئی علم بڑے ہے آج تو کچھ عرصہ پہلے خطاب کرن والے تقریر کرن والے بندے بہت کٹن دیسا لیکن سرکار دی نلین پاک دی برکت دی نال ہونڈ تقریر کرن والے خطاب کرن والے واز کرن والے کتنے حضور دے غلام پیدا ہو چکے ملو گیا کہ یہ شاید بھی کٹی نہیں بلکہ بڑی گردہ جامعات پرانا آدمیاں میں ٹیر ساریاں دلیل نہ بھی پیش کر سکنا مقصد اندہ ہے گالہ سمجھانا گالہ جناب دے زین جباہ گئی ہے ہونڈ تی جارز کرتا کمی صرف ایک شایدی ہے جیڑی پہلے دور دی نسبت آج بڑھ گئی ہے اور نہیت افسوس نہ لے لفظ آکنا پہندہ ہے کہ اید اندر ہر روز اضافہ ہو رہے ہیں کمی نہیں پیان دی اوجڑی شایدی کمی آئی ہے اس کمی دا نہ ہے عدب اللہ اگر زبان دیتی ہے فیدہ اٹھاؤ اللہ دی تسبیح پڑھو میں تھے آقا دا کوئی غلام بھی میں نے بلاوے میں نے خوشی اندی ہے لیکن جدو تسا میں نے بلا دیو میں نے بہت زیادہ خوشی اندی ہے میرے والد صاحب بھی ہجرت کر کے آئے اساں جیلی ہجرت کیتی ہے ویچھ ایک مقصد سی کیوں کیتی ساڑے بزرگاں ہجرت اگلی گل میں کرنی ہے بس پھر آپ پدواہ مگ دیں تقریر میں کیڑی کرنی ہے بیٹا زرائنو وقت دے تقاضی نو پتر زرائن سمجھے کرو کمی ہے عدب دیو میری بات چھوڑا نال تے بالا نال نہیں گلے میری عمر رشیدہ بندیاں نال جیلے بندے پر اوپر جایت ویچ بندے ہو جینا اپنی زندگی دا کافی سارا عیسیٰ گزار لے ہے تو سمجھے انہوں ارشاد فرماؤ کہ جیلے میں گل گناہ گار نہیں کیتی یہ اے میں وند دی کیتی یہ ٹھیک کیتی یہ یا میں ویسے چھوڑ دیتی آج تو کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصے تو مراد صرف میری زندگی لاؤ میں چھتالیس انتالیس سال دا بندہ جو تو ساڑھا طالب علمی دا زمانہ سی اگر استاد سینکل ہوتے آ رہے ہیں دیکھ کسی وجہ نال استاد نے سینکل اپنے آتھوج پکڑے آئے یعنی ٹیر پینچر ہو گیا ہے کوئی وجہ بڑھ گئی یہ استاد سینکل نوں آتھوج پکڑ کے آ رہے ہیں تو پیچھے طالب علم پہ آ رہے ہیں اوہ شکول نے سارے طالب علمہ نے اپنے سینکل نوں استاد دی سواری تو اگے نہیں کیتا کیونکہ تقاضی عدبے سے عدب دی کبھی احترام دی کبھی ساڑھا جڑھا عقیدہ ہے ساڑھا جڑھا مسلک ہے ویسے دے ساڑھا مذہب اسلام ہے اسی حضور دے غلامہ لیکن پچھان واسطے ساڑھا عقیدہ ساڑھا مسلک جڑھا ہے اوہ دی بنیاد عدب دے اگر ایس مسلک کے اقاوی جو صرف عدب کر دیتا جائے تو باقی دے سارا کو جونجی یہ جویں باقی ساڑھا پر آواندہ ساڑھا مسلک دی بنیاد عدب میری گل یاد رکھنا میں نہیت احترام نال نہیت عدب نال سارے بحیزت ساتھیاں دے سامنے عدب نال لفظ آٹھاں گا کہ میرے اس لفظ نو اپنے ذہن جگہ ضرور دینا تو علی شکت ہوئے گی علم والے بندے تیر سارے رستے تو تھڑکے جہنم میں چلے جان گے لیکن پاکاں دا عدب کرن والے کتے بھی بندے دی شکل میں چندت میں چلے جان گے یہ سچے قرآن میں فیصلہ فرما دیتا ہے کوئی شمج آ رہی ہے بھائی ایک وری ذرا باجمات ہو کے شبان اللہ فرماؤں یہ باجمات دا مطلب ہندہ وہ ذرا مل کے آنکھ نہ ہو یہ اللہ دی تصویح ہے اگر کوئی بندہ محفل ویچ نہ بول لے تو گناہ گار نہیں ہندہ یہ گلزینچ رکھنا کوئی بندہ محفل ویچ نہیں بول رہا تو بندہ آنکھے جی یہ بندہ گناہ گار ہے یا حضور دا عاشق نہیں یہ صرف ساکھے ڈائی لاگ ہندے یہ نبی دا عاشق نہ ہندہ تو حضور دی محفل چاندہ ہندہ کوئی نہ بول کے بندہ گناہ گار نہیں امتال لیکن بولنا اس باتی دلیل ہندی ہے کہ محلوی صاحب تیرے سامنے سپیکر ہے ساڈے کو سپیکر کوئی نہیں اسی بول کے اس باتی اقرار پر کرنے یا عقیتہ جیڑا تیرہ ہے اسی بھی اس باتی تیر پر کرنے یا بھی ساڈہ بھی عقیتہ ان کی پہلا میرا مسئلہ پہلی میری گھر لے کہ جلی میں جناب نتک پچھانا چاڑنا عدو دا دامن نہ چھننا عدو والا بندہ اس دنیا میں جوی کام یا عدو والا بندہ قیامت والے دن میں کام یا بے عدو بندہ اس دنیا میں جوی زلیل و خار ہوئے گا تے بے عدو بندہ آخرت میں جوی زلیل و خار ہوئے گا اور الحمدللہ ساڈے میں چودہ سو سال بعد اگر مدینہ شریف دیکھ خجور کوئی بندہ پتورے توفہ سانو دے چھڑ لے اوہ اکیلی مدینہ شریف دیکھے گھرے تے ایسا جڑے اہلِ محبت لوکا ایسا اس خجور نو کھا کے او دی گتت زمین اوتے نہیں سٹ دے اوچھی جگہ اوتے رکھنے ہیں کیونکہ ہوتی نسبت زہرہ دے پاپے دے پاک مدینہ لوں گئی یہ جتھے جتھے میں کہا ٹھیک آ کھاؤں تو اسی میرا ساتھ دن دے جائیے ہو تو جتھے میں پٹڑی تو اللہ مات میں انہوں اشارہ کر دئی ہو اللہ نے میں انہوں زدی نہیں بنایا تو مسئلے ویچھ زدوی نہیں ہوتی یہ آخرت دی گل بھئی آبے زمزم شریف جی تھی نسبت حضرت اسماعیل پاک دیاں پاک ایڑیاں لوں گئی اگر سانو وہ پانی نصیب ہوئے اسی پھر کی کیتا ہے کھڑے ہو کے کعب علموں کر کے حسین دے پاک نانے ہوتے درود پاک پڑنے تو بات پیڑے دی ساتھ تاصل کیتی ہے کیونکہ اس پانی دی نسبت ساتھے نبی دے پاک داتے دیاں پاک ایڑیاں لوں گئی میں صرف ایک لحظ نجازت لائے پھر اپنے موضوع تے آ جاؤں گا سرکار تشریف لے گا ہے آپے زمزم دیکھ کنویں تے ٹھے ڈول سٹ لیا چملے دا پڑیاں ہویا ٹھے ڈول میرے آقا نے پانی کر نواز تے جل سٹے آنا ٹھے سرکار نے پین دا ارادہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا حضرت اے جڑا پانی تو ساں شفقت فرما رہی ہو اے اپنا جھوٹھا پانی سانو عطا کرو حضرت شدیق اکبر پاک عرض کی تھی ازور اپنا جھوٹھا منو دے چھڑو حضرت فروق اعظم پاک نے عرض کی تھی یا کا اپنا جھوٹھا منو عطا کر دے ہو حضرت عثمان غنی پاک نے عرض کی تھی یا کا اپنا جھوٹھا منو عطا کر دے ہو مولا علی پاک نے عرض کی تھی یا کا اپنا جھوٹھا منو عطا کر دے ہو میری سرکار نے ادھا پانی پی لیا کہ باقی اس آب زمزم دے کونے ویچی پانی بچدہ جڑا سی اس پانی نوں آب زمزم دے کونے ویچی ڈول دیتا ہے صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا حضرت تسی اپنا جو اٹھا سہنو اتا نہیں فرمایا میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جو میں تو اڈا دلچند ہے اصلا مدینے والے مصطفیٰ دا جو اٹھا پیئے فرمادین میں نوں قیامت دا کان علی امت دا خیال آگئے ہیں میں اے بچدہ پانی آب زمزم دے کونے ویچی اس واسطے ڈول دیتا ہے تاکہ قیامت تک جیڑا آب زمزم بچوں پیندہ روے گا مصطفیٰ دا جو اٹھائی پیندہ روے گا سبال اللہ تلیئے باقی تو اڈی مرضی ہے یہ نا تو ساکھو بھی ہنم ہے جو تقریر کر کے جامان گاتے میں نوں کوئی دنیا پر بندہ پوچھے بھی سناو فوجی صاحب جہانگیر صاحب آشک رسول انہوں جیتھے لے گئے سانے انہوں نے بندہ دی آرشہ ٹھیک سی میں انہوں نے دسانگاوی پرانی چوب کی عشق رسول ٹھیک ہے محبت رسول ٹھیک ہے علماء داد و بہترام ٹھیک ہے سید فقیر انہوں نے پیار ٹھیک ہے انہوں نے دی آرشہ ٹھیک ہے مگر سبال اللہ تلیئے جیڑی شہر ٹلیئے ہو تو تلیئے میں آکھڑی اوہ میں نمہ نمہ جیتھو تقریر لگیا سانے اوہ میں ایک جگہ جمعہ پران واسطے گیا ایک بندہ ٹوٹیاں تے میرے کلوں پہلے وضو کر چکیا سی تو میں انہوں نے آکھڑا میں کہا بھی میں وضو کرنا تو تو ذرا مسجد میں چازان دے اوہ میں انہوں نے آکھڑا اس نے کہا ڈوگر صاحب میں انہوں نے شرم آن دی میں کہا پھر تسی کی سمجھ دیو بھی اے بھی شرم اسی ہے بھئی شرم کرو گال کر دیا شرم کرو جگلی کر دیا شرم کرو علماء حقہ دی توہین کر دیا شرم کرو اللہ دے پیارے بندیاں دا گلہ دے دیبت کر دیا اے جدو ازان دے اندہ موقع ملے قرآن پڑھن دا موقع ملے نبی دی ناد دا موقع ملے نبی دی محفل وے جب بولن دا موقع نصیب ہوئے پھر شرم نہ گریا کرو کیونکہ نبی دی محفل وے جو سپندے نو بولن دا موقع نصیب ہندا ہے جی دا بولنا زہرہ دے پاپے نو چنگا لگ دا ہوئے ہونے تھے کہ گللے ازرا سمجھن والی ازرا مبتلا سنوگے دنیا دا تسی کوئی پانی لیلو دسا دنا تو بعد او دا مزا بدل جاندے او دی رنگت بدل جاندی او دی خشبوں بدل جاندی لیکن میں بھی سال دا عجیب خواست اگنا جی دے کلاب زمزم شریف مجود ہوئے بھی سال دا وچ نام مزا بدلیا نہ رنگت بدلی نہ خشبوں بدلی میں بڑے بڑے علماء بھی بارگاہ میں چھے سوال کیتا ہے کہ میں ایک طالب علماء علماء حقہ تو پچھدہ رہے نا تے مسئل علماء کل پچھنے چاہیے دیں میں کہا کبلیس پانی دا رنگت مزا خشبوں شکل تبدیل کیوں نہیں ہوئی انہا فرمایا کہ نبی دا چوٹھا پانی چاہ گئے ہیں جس نبی دا چوٹھا پانی میں چاہ جائیں اس پانی دی شکل تبدیل نہیں ہوتی تے پھر جی اس نبی دا پیار کسے سننی دے دلوے چاہ جائے قبر بیچ کسے آج کے رسول دی شکل بھی تبدیل نہیں ہوتی آگے سے پیارے بندے نے بڑی پیاری گل کیتی شی کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر میلہ نہیں ہوتا کمی کے لیے شہدی آئیے بولو اجیہ کھو عدب دی یہ کوئی بندہ مان جائے تیو دا پلا کوئی نامنے بیعث کوئی نہیں زید کوئی نہیں لیکن دلیل نہ ضرور دے سکنا کہ جیویں عدب پہلے پایا جاندہ سی آج نہیں یہ درام دی کمی عدب دی کمی یہ اور ایڈی عدب دی کمی ہو گئی ہے کہ شگرت دے دلوچ اسطاب دا او عدب نہیں ریا جیڑا پرانے بزرگ اپنے استادان دا او عدب کر دے سان مرید دے دلوچ مرشد دا او عدب نہیں ریا اولاد دے دلوچ ماں باپ دا او عدب نہیں ریا حضرت شیخ سعادی سرکار دے متعلق علماء حقہ یہ بات سنان دے نتے وان کریو میں اشارہ کر کے اگے گزر جانگا آپ جا رہے سان تے کتا پاک پہیا یہ اللہ دا ولی حضرت شیخ سعادی سرکار جا رہا ہے سان تے رستے دے اندر بولو کتا پاک پیا جیدو کتا پاکیا تے سرکار فرمانتے ہیں میں انہوں جو پاکیا ہے میں تے انہوں کوئی سبکتے نہیں سی پڑھایا یہ ذرا کار جا کے کسی بلے تسلیل نہ سوچی ہو کہ کئی مسئلہ نہیں میں انہوں وہاں بڑے عرصے تو بات سمجھا دی میں انہوں جنہیں گلہ میرا باپ بچپن جاستا سی میں انہوں کوئی نہیں سی سمجھا دی انہوں محترم صلی اللہ جیمچ پاتری بیر با نہیں تار میری بھی نہ توڑ تے انہوں بھی چھوڑ دے تو جنہوں سننا انہوں کیا میں تے انہوں کوئی سبکتے نہیں پڑھایا بابا وارشاہ سید فرمانتا ہے پکڑ پیر جے کسے دا پیر بڑھنا بابیانا میری گلے تے بابی توجہ نال سنو بابیانا بھالوئی ہیں تے میں سمجھنا کہ میں زندگی دے آخری عشرے میں جا رہے ہیں تے بندے انہوں کوئی گل زینچ رکھنی چاہیے دیئے یہ تکبر ہو دو تک موقع نہیں ساکتا جب تک بندے انہوں انتروں یقین نہ ہوئے کہ میں ایک نیک دن مرنا ہے جے مرنا دا یقین ہوئے تے ان سارے لڑائیاں موقع جان سیاپے موقع جان اچھگڑے کیوں نہیں پہ موقع دے یہ سانو قلق فہمیں یہ شاید اسا جودے رما گیا مر جانا ہے آخر ایک نیک دنے کہانی موقع نہیں یہ کھیڑ موقع نہیں سمان اللہ سمان اللہ اے جو ٹیم ہو بے تے گلنا درا توجہ لن سنو سنو دیو دور نال بابا بارشاہ کی فرمان دا پکڑ پیر جے کسے دا پیر بننا یہ گل اکوری فیر سنو پکڑ پیر جے کسے دا پیر بننا جے تے نو پیر بننا دا شاو کے تے پہلے کسے نو پیر پکڑ مردہ 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 میں اکوری فیر آرنا تیجی واری کیونکہ ماجر تے ماشاء اللہ تُسی بھی ماجرہ دیو لہ تے میں بھی ماجر صرف آئے بھی آتو آڈی آلی بولنی میں نو نہیں آن دی آج جنتی تُسی بول دے مردہ مردہ فیر آرنا اوہ دا پکڑ پیر جے کسے دا پیر بننا پیر بننا دا شاو کے تے پہلے سونیاں کسے نو پیر پکڑ آگے فرما دیں کھا مار جے کسے نو کٹنائیں جے تے نو شاو کے کسے شگرت میں کان پڑا وہاں تے دنڈے باراں پہلے کسے استاد دے سامنے کان پکڑ کے پہلے دنڈے کھا بھئی میں اگر کسے نو استاد مندہ ہی نہیں تے پھر میرا اس بھیرا شگرت کون کہلائے گا اگر چاننا ہے کہ کوئی بندہ تیریاں جتیاں بھی صدیاں کر کے رکھے تے پھر حق بندہ بھی کسے پیر استاد دیاں جتیاں تُو بھی کسے مجمع صدیاں کر کے رکھ جدو تُو کسے دی جتی نو صاف کریں گا اللہ ہے جدے بندے پیدا کرے گا جیڑا تیریاں جتیاں دا بھی احترام کرتا روے گا اور جیلے بندے تُسی نہیں بول رہا ہے تُسی اپنا وجود ویکھو اگر 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 نالو تھوڑے موٹی ہو گئے ہو تو پھر بلکل نہ بولو میں اگر تو انہوں اکھ ہے کہ نہیں بولو کہ گناہ کار نہیں ہوئے کہ بولن نال مسئلہ یاد ہو جائے گا یہ دنی میں گل کیتی یہ پہلا مسئلہ میں بیان کیتا ہے عدب دی کمیئے اور تیرے مسئلک دی بلی آدھ عدب ہوتے جیڑا بندہ حضور دے مدین شریف دی یہاں خجوران دا اتنا احترام کرے جیڑا بندہ خاکے شفادہ اتنا احترام کرے جیڑی مٹی مدین پاکوں آ جائے بھئی جیڑا بندہ او سبزی نو قدو شریف آکے جیڑی سبزی میرے آقا نے پساد فرمائیے پھر سوچنوالی بات ہے کہ او بندہ محمد دے یاراندہ کتنا احترام کردہ ہوئے گا اور محمد رشتہ داراندہ کتنا احترام کردہ ہوئے گا ساٹے دلوچ حضور دی ہار نشبت دا احترام ہے اور جیڑے بندے دے دلوچ سرکار دی کسے نشبت دا احترام نہیں او بندہ سننی نہیں او کی یہ او جانے تی او دا اللہ جانے او دا سانو علم کوئی نہیں جیڑے بندے دے دل دی اندر احترام ہے محمد مصطفیٰ دی ہار نشبت دا الحمدللہ سمہ الحمدللہ او ساٹے قبیلے دا بندہ ہے تی اسی یو دے قبیلے دے بندے ہیں او ساٹی جماعت دا بندہ ہے تی اسی یو دی جماعت دے بندے ہیں اسی محمد دے چار یاراندہ بھی احترام کرنے ہیں محمد دیا چار بیٹیاں دا بھی احترام کرنے ہیں محمد دی آل اولاد دا بھی احترام کرنے ہیں مکہ دے مدینہ دا بھی احترام کرنے ہیں اسی تیانیا کہ محمد آبی بے مثالے اور ساڑھے نبیدہ چار چفیرہ بھی اللہ نے بے مثال بنا کے پیجئے ایک تطویر نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری توجہ ہے ایک واری سارے محبت للفیر فرما دیو پہلا مسئلہ جدا میں بیان کیتا ہے ایک واری سارے ساتھی رشاد فرمو مکی بیان کیتا ہے بھولو لو جیہا ایک گال میری گناہ گار دی تسوی پلے بن لو اے اینو دے لو گانڈ چنگی درہا لمبی اپا تقریر کر دی نہیں تھی لمبا خطاب کرنا بھی نہیں چاہی دا گالوں نہیں کرنی چاہی دیے کہ جنہیں ایک بندیاں نو یاد ہو سکے جو دو ٹیر سارے مسئلے کرنی ہو پہلا پول جاند ہے میں گالوں قریب لگیا کہاں تھی پہلا میرا نکتہ زینچ رکھنا تامنے عدب نہیں جے چھوڑنا عدب جیسے بندے دے پلے دے جیڑا بندہ عدب دے دولت جیسے سیننے وچے الحمدللہ سمع الحمدللہ اس بندے دا مقام جنت ہے اس بندے دے خیر اچھی ہے حضرت خاجہ غلام فری شرکار فرمان دے تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہون جیڑے بندے آن دے دی بھائی ہمیں تو یہ نوگر کی سمجھ نہ آوے وہ جنو جنو میری پجابی دی سمجھ نہیں آن دی تھے ہون سریکی دی تا تا نہیں مول دا سمجھ آن دی یہ سارے ہون نالے بولی جانتے گالا نہیں مکڑی سریکی پجابی پشتو کوئی بھی یہ گل بولی دے نہیں گلے مدینے والے مصطفیٰ دے پیار دے مکڑی کبیلے تے خاندان اللہ پہچان واسطے بنائیں بولیا ساٹھی پہچانے لیکن ساٹھی یقیدت دا مرکز زہرہ دا بابا ستی کی اکبر دا پاک آکھا ہے کیا سوری گالفر بھائی ہے فرمان دن تھوڑے دھگڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیڑے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں مولوی عورتے کو جی کارنی شاکتہ صرف ٹیم ہی بتا شاکتہ ہوں میں بتا لانگا عورتے کوئی گالک کوئی نہیں میں آدھا تھوڑے دھگڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیڑے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں اگر فرمان دن تیڑی باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیڑے دردے کتیاں نال عدب یارز اللہ اسیتے تیرے دردے کتیاں نا بھی عدب کرنے اسیتے تیرے شہر دے کتیاں نا بھی حترام کرنے یہ ساڑے بزرگاں نے دین دا طریقہ ہے بے عدبی کلوں بچو آج کل تیر سارے بندے ایک سوال پوچھ دیں مجھ گناہ گار کلوں بھی پوچھ دیں علماء حق کا کلوں تو یقیناً بہت زیادہ پوچھ دیں ہونگے میرے متعلق تیل میں کہ طالب علم ہے انہیں مسئل تو واقف نہیں جب میں انہیں مسئلہ تو واقف نہیں اوہ دے باوجود میرے جیسے یہ عام پتے پوچھ دیں تو یقیناً علماء حق کا کلوں تو زیادہ پوچھ دیں ہونگے نا بندے ایک سوال پوچھ دیں وہ سوالیں پوچھ دیں کہ یار پتہ نہیں کی ہویا ہے اولاد بڑی بے عدب اولاد ذرا ارشاد فرماؤں کے جنہاں ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ وہ دی اولاد بے عدب نہیں روے گی اولاد بے عدبیں تو خدمت کوئی نہیں کر دی یہ بندے سوال پوچھ دیں اولاد بے عدب کیوں ہوئی یہ دی وجہ کی میرا دوسرا مسئلہ جیتے آخری ہے بھائی ساتھی اولاد بے عدب کیوں ہوئی یہ اور سانو شکو ہے اولاد بے عدب ہیں یہ کیوں ہوئی یہ بے عدب اصل گلے ہوئے کہ ایسا اپنی اولاد دی تربیت کرنے دا جڑا حق سینا وہ ادا نہیں کر سکے اسی اولاد دے سامنے کوئی حجدہ کمکاری نہیں سکے سکے کہ جنہوں دیکھ ساتھی اولاد ساتھی بادب ہو جانتے ہیں اولاد نے دیکھ لیا کہ ساتھا باب ساتھے داتے نوں کمیں مل رہے ہیں میں خالی جگہ چھتی یہ تے میں فیر دوبارہ ایک باری عرض کرنا اللہ کرے میں سمجھا سکا بھائی میرے پتر نے فیکھی ہے کہ ساتھا باب ملازم اسین ساتھا دادہ جڑا سی یوں نہ دے سامنے کس طرح گفتگو کردہ سی تے جی اللہ معاف کرے میں ساری زندگی اپنے باب دا احترام ہی نے کیتا تے ہونما اکھا اولاد بڑی بے عدب یہ بے عدب کیوں بڑی ہیں میرا گندہ کردار بے کے جیڑا بندہ نہیں بول لے گا وہ تاہاں نہیں بول رہی یا انہوں پتہ لگیا میں محلوی نے ساڑھے کاردہ میں پتہ لگیا ہے یہ میں نے کسے دے کاردہ پتہ کوئی نہیں یہ تجربے دیا گھرنا پیا کرنا بھائی جب میں اپنے باب دا احترام کرنے گا میری اولاد کی طاقتیں میرا احترام نہ کرے میں اپنے باب دا ہی ساری زندگی اگر پیار تو بندہ رہی ہیں میرے پتہ دی جو رہد کی یہ ہے کہ میرے پیار نہ دبائے بچے بڑیاں کلو سکھ دے نا سونیوں بچے دا کردار بے کے پتہ چل دا کہ دا باب کتنا بڑا ہوئے گا اور بچے دا پہلا کردار بے کے بندے سمجھ دے ان کے دا باب کتنا نلائک ہوئے گا میں لی ایک مثال دیں جب آت تقریر مکی یہ تھی ہے تو ایک بندہ سینکل دے چڑ گئے ہیں میں مثال دے رہے ہیں سینکل دے بندہ چڑ گئے ہیں مرشیدہ دے اوہ پرلے بول دے قریبوں جو دونے سینکل موڑے ہیں نا باب بے نے تے ترہ چار بچے پہ کھیل دے سا نا ایک بچے نے موٹھ پارلے مٹی دی تے باب بے دے اٹھے سوڑ دیتی باب بے نے سینکل روک کے آکھے آ یہ کی دے بھئی ہے ہی بڑا اے خالی جگہ تو اسی آپ پر کرنی باب بے نے کہا لیں ارشاد فرمائیے سمجھ گئے ہو یہ بچے ہوتے بچے نے مٹی سوڑی یہ بچے دیا بے نہیں سوڑی اے باب بے تھے مٹی بچے سوڑی یہ بچے دی ماں نے نہیں سوڑی بھئی خلطی کی تھی یہ بچے تھی انگلی گئی ہے باپ دے کردار تک انگلی گئی ہے ماں دے کردار تک اچھے اسے باب بے نے پول کراس کر کے جو مڑے آیا تھے ایک بچہ بیٹھا سی وہ دور کے آکے کہنے لگیا بابا جی اسلام علیکم انگل جی اسلام علیکم وہ باب بے نے شیروی ہوتے آتھوی پھیریا تینال جو میں اپنے پجابیاں دا پرانا طریقہ روپیاں دس کٹ کے تھی انہوں دے کر کہنے لگیا میں قربان جامعہ کی دا پتریں تیرے ماں پیاں تو صدقے جامعہ تو وہاں ہے پتر کی دا ملوم ہے آپ بچے نے اگر اخلاق دا مظہرہ کی تیت شاپاس ماں باپ تک پہنچیے بچے سونے ہیں وڈیاں تو شکھتے ہیں میرے کل مثالانی کمی نہیں میں تائم خرچ نہیں کرنا چاہتا گال مقام ہو یہ جیڑے بچے ساڑے بے عدب ہوئے ہیں یہ میں عطبان کے منت کر کے پیاننا جی تنہائی جب ہے کہ آگال ذرا سوچیو کہ یار دوگر صاحب آلہ گے آلہ سواد تے نہیں آیا جنہی جوانے والی تقریر کردا سی انہوں نے اوہ تے گلہ نہیں کیتی ہیں گلہ تے کیتی ہیں انہوں نے بابی علیہ مگرہ گال بڑی سوادی کر گیا ہے یہ کیتے سوچو کہ ایسی آپ مجرم تے نہیں اولادنوں بے عدب کرنے میں چاہتے ہیں جی چاہتے ہیں کہ تیری اولاد تیرے پیار تو توکے پیوے تتری کئی کوئی ہے آج باب دہترام کرنا شروع کر لے تیری اولاد تیری پی عدب ہو نہیں ساکتے ہیں یہ پہلی بات میں مکمل کیتی ہے عدب والی عدب دہ دامن مضبوطین البکڑو بندے جتر جاندے انہوں درجان دے بندیاں نہ کیئے بندے جے خوچ نکڑتے نال پیچھے تو خوچ نکڑ پینا ہے دنیا جتر جاندی یہ جائے لیکن تو دامن عدب نہ جھاڑتے ہیں بلی عدب عقیتہ کی عقیتہ ہے ایدب دانا بندیاں مولویت عقیتہ 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 سادکی صاحب جدو تکریر فرما دے لکیتہ یقیتہ کی ایک عقیتہ ہے عدب عدب دانا یقیتہ ہے نبی دے ہر یار دا عقیتہ نبی دے ہر رشتے دار دا عقیتہ نبی دیاں پاک بیٹیاں دا عقیتہ مکہ دے مدینہ دا دب سید فقیر دا دب استاد مرشد دا دب ایس عدب دا نائید یہ کیتا سونے یہاں جدو تیرے دل وچ عدب آ جائے تے پھر اپنی آخرت دی تیاری کارے آخرت دی تیاری دا سب تو اچھا طریقہ ہے کہ نماز دی پبندی فرماؤ نماز کے بارے میں انہوں تقریر کر دیا کوئی تری سال ہو گیا میں جتے بھی موضوع بیان کیتا ہے بندے انجی مو کر کے بہ گئے جوہے ہون تو سی بڑھتے ہو کہ جنگا پلا مولوی سید فیر ہون چل دیا چل دیا ہی راتوں ہون قرآن لگیا جے ہون لے گیا ذرا ہون اپنی اصل سمت اصل منزل تو ایک پاسے ہو گیا ہے اصل سوڑیاں اے تقریر تے واضح ہے ایسے پاپ دانا کہ محمد دا دین سکھایا جائے پہلے بندے نوں عدب سکھاؤ نماز وی یعودی قابل قبول ہوئے گی نماز رب دی پڑے دلوچ عدب زہرہ دے پاپے نہ لوئے ستی کی اکبر دے پاک آکا نہ لو نماز اس تو پہلے پڑھو کہ شاڑی نماز پڑھی جائے تیان قریب پڑھی جانوالی ایک گال میں سارے اکلو پوچھنا چاہنا تے ماجرہ اکلو خصوصی پوچھنا چاہنا جیڑے بندے آپ ماجرو وہ سارے بزرگ بیٹھے میں تے جیڑے ماجر آپ نہیں ماجرہین دی اولادو اونا تمہیں اسوال پوچھنا چاہنا کہ تُسی ابی اور اکلو دادے اور اکلو سنوڑی ہیں گال کہ جدو پاکستان بڑھے ہاں سی تیاسی انڈیا چو آئے ساں اصل کیوں آئے ساں سارے یارنا مقصر کیسی اللہ دے بندے ہوتے کیڑی شائع سی جنہی نہیں سی فیر ایڈیا جو عجرت کیوں کہتی اسی صرف عجرت کیتی نبی دی محبت میں چاہ کے تے راب دی نماز پڑھا گے ازادی نال تاکہ سانو کوئی روکنا لانے ہوئے گا اللہ 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 تے جیتے آکے نماز نہیں سی پڑھنی تے پھر سونے ہوتے ٹھیک ہی شاہ اور پھر اٹھو اٹھو اٹھا لمبا آج اٹھا ہی خجل خراب ہوئے ہاں نا اونجدیا سڑکا لبی آتے نا اونجدے پینڈ لبے نا اونجدے رکبے لبے نا اونجدیا سانو سونتا لبی آ یہ اٹھا لمبا سفر جیڑا کیتا ہے کیونکہ تاسی صرف اس واسطے کہ ایک ایسا ملک ہوئے جتے راب دا نال یہ سانو روکنوالا کوئی نہ ہوئے روکنوالا کوئی نہ ہوئے اللہ اللہ باقی ایک گھل میں ضرور کوا گا کہ جیڑا بندہ نماز پڑھ دا ہے انہوں اللہ دا شکریہ دا کرنا چاہی دا ہے لیکن فخر نہیں کرنا چاہی دا نہیں پڑھ دا انہوں غور فکر ضرور کرنا چاہی دا ہے میں اپنے کاروس بندے نو بلاوا گا جی دن میں نو پیار ہوئے گا تے میں ساری دنیا نو منڈے دے ولی میں تے بلاوا تے ایک بندہ ہم سایا ہوئے تے میں نا بلاوا تے میں نو کوئی بندہ آکھے ڈاکٹر سلیم صاحب پچھڑ کے پائی جی تو جی ساری دنیا بلا لئی ہے آم سایا نہیں بلایا مگا جی دے نال درا میری آکھ نہیں رال دی اے پیجابی دا لفظ ہے اے بندے لال درا میرا سہتر چنگا کوئی نہیں تے آکھ شک نہیں رال دی تُو اپنے کاروں نو بلایں گا جی دن تینوں پیارے میں اپنے کاروں نو بلا ماں گا جی دن میں نو پیارے ملازم سیندی ایس گلنو تنائج بے کے نا جدو تھنڈی تھنڈی یہ وہاں چلے تے کار بیٹھے ہو وہ تے پھیر سوچیو ہون وڑنا کریو یہ کسی لئے تنائج بے کے مسئلہ سوچند ہے یہ مسجد ویچ پانچ ٹیم بانگن دیئے تے راو صاحب تے سردار صاحب تے جام صاحب تے خان صاحب تے مسجد تے چارشویر فردہ روے تے مسیح تے نام بڑے ان سوچنا تے شاید ہے کہ راب جو میں نو اپنے کار وڑن نی دن دا کتنے میں اتنا گندہ تے نہیں ہو گیا کہ محمد تا راب میں نو پسندی نہیں پیاسو بجدہ بولو بھی شایدوں میں کی آنکھیں ہیں یہ جڑی تقریر میں کیتی ہے یہ کسی لئے سمجھ چاہیے گاڑا بندے آنکھیں ہیں بھائی آنکھ بھائی آنکھ بھائی آباد کارلا ہے اس گھال دی بھائی میں اپنے کاروں نو بلا وڑا جنرال میں ہنو پیار ہو تو اپنے کاروں نو بلا میں جنرال تے ہنو پیار ہو تو مسجد کی دا کارے ہے اللہ دا نا آئید راپنے مالک دا نا آجا سارے لیلنہ دے میں نسواد آوے یہ کی دا کارے اللہ راضی باتا ہو جاندہ ہے اے محمد در عبدہ کارے تی اللہ دے بندیہ جمعیدی آنوی اوییت تو نہیں گیا صبح دی بھی اوییت تو نہیں گیا اثرالی بھی اوییت تو نہیں گیا مدربالی بھی اوییت تو نہیں گیا اے عشاء علی بھی اوییت رو ساہب تی ڈوگر ساہب تو نہیں گیا میرا خیال ہے بھی سانو کسے ویلے سوچنا تے چاہیدہ بھی یار میں اڈا گندہ ہو گیا تی اڈا نلائک ہو گیا کہ سونا رب مینو کاران دی تو فیقی نہیں دندہ کسے ویلے تے بند کرو چیڑا نتیجہ نکلے او مینو تسویو ضرور تو اڈی میر بانی ہے نظر سانی کر جدو مسجد میں چا جان ہووے مسجد میں چاگر تینو جان دا موقع نصیب ہووے تے سر سجدے ویچ راک کے شکریہ دا کریا کر یا اللہ پمیگونا گارا پر اپنے کاران دا مینو موقع دیتا افرما دیتا ہی دا میرے بھائی بھائی تھے بہتا ہم اطالع راکھ دیں تے الحمدللہ قرآن و دیشتہ علم بھی میرے نلو زیادہ راکھ دیں ساڑیاں تقریرانی یہ کتاب مانچے گال لکھی یہ کہ ایک بہت بڑا چودری چارے آسی تے او دا نوکر نال سی تے پرانے دور وے جدو چودری ٹردے سان تے او دو حکے دا دور اندہ سی تے چودری دا حکا او کمی پھردے سان تے پتا لکھ دا اندہ سی وی جی نے اوکا چکے ہیں اے چودری جو راندہ کمی ہیں تے آج را ترہ شرک کھڑ کے اندہ چودری صاحبے وہ چودری صاحب جا رہا ہے سان تے نال ملازم سی جو نے اوکا چکے ہیں سی تے اچانک مسجد دے وچو آزان ہوئی تے او کمی کا لگیا چودری صاحب جے تسی اجازت دے ہو تے تسی آو کے دو چر سوٹے لالو تے میں ذرا مالک اللہ عامہ تے میرا مالک اے گلت تقریر دییاں کتاب ماتے لکھی یہ کہ میں اپنے انداز پیان پیان کرنا ہوتے تے اردو چھ لکھی یہ نا تے بندے آنے نوکر صاحب جو دو گلہ کرنا سواد بڑھا آن دا سواد بندے تے ویچ چندہ ہے اوہ ویچ چلا سواد لالا یہ تے تا گلدہ سواد ہو ہے روزہ کیا جی ٹھیک ہے چودری ہونا ہون پار ہے تو کبھی نے شروع کر لیا تے پھر اندر چلے آ گیا مسئل تے تے صاحب زہرے جو تو مسجد ویچ گیا ہے اس نماز پڑی حضور نے فرمایا کہ مومن بندے دا دل مسجد ویچ جا کے انج سکون کر جندہ ہے جو میں مچھی دا دل پانی ویچ جا کے سکون کر دا نا محمد دے آسک دا دل مسجد ویچ جا کے سکون کر جندہ ہے اللہ جی پھر ہو نماز پڑی نماز تو پھر بعد دروش شروع کر لیا کلمہ شریف تا ویرد تے کوئی واہ واہ ٹیم لنگ گیا تے پھر چودری اور اکلو برداشت نہ ہو یا تے انہیں آواز دیتی اوہ ساکیہ آ جندہ بڑا کہ میں سرے کی دوستانو سمجھا نواز تے لے ودا کیا ہون میں پجامیانو سمجھانا اوہ محمد بوٹی آ اوہ ساکیہ آ جی چودری جی مسابتہ بھی ہو سکتہ لیکن میں بھی ہو در اشتدار توجہ ہے ساتھیوں انہیں آکھیہ آ محمد بوٹے اوہ جند بڑا انہیں آواز دیتی جی چودری صاحب اوہ ساکیہ کہنی شاہ جنی مسجد ویچو پار نہیں پہیان دیتی گہنی دیارہ ہو گئی ہے مسجد میں جا کے سونگی ہے کہنی شاہ جنی مسجد ویچو پار نہیں پہیان دیتی لا جی جی رہا اس جواب دیتا ہے نا خدا دی قسم کیا بات ہے گالت ناما بندیاں واسطے میرے جیسا بندہ کی سمجھے گا لا ما نے فرمایا اسی کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پہ کلام و نرم و نازک بے اثر میاں صاحب نے فرمایا اسی مورک نوں کی پند نصیت پتھر نوں کی پالا فرمایا مورک بندے نوں تسی تقریر کرو گالا سمجھاؤ نوں کی سمجھائے گی بے اکل بندے نوں گالا سمجھانی فضول ہے میاں صاحب فرمایا مورک نوں کی پند نصیت پتھر نوں کی پالا فرمایا کمبل نوں لاکھ سابر ملیے پھر کالے دا کالا میں سمجھانا مجھے نے پندہ گالا سمجھا گا دے واسطے نتیجہ لگیا دینوں سا گیا کیڑی شاہ ہے جنہی باہر نہیں آنے دی مزیدے جا کے سونگی ہے بارہ دو میں آتپان کے ترون کے کہا لگیا چودری شاہ میرنال نراض نہ ہو چیڑا رابتی نوں اندر نہیں آر دندا اور راب میں نوں بار نہیں آر دندا میرا پتر ذرا اتھی روکل ہی ایک پانچ منٹے اتھی روکل کہ نماز دی پبندی کرو تو اس تو پہلے پڑھو کہ ساٹھی نماز پڑی جائے آن قریب پڑی جانا لی آن قریب میں آخر اشارہ پیا کرنا ٹائم نہیں لینا ہے صرف اشارہ کہ کسے پکے نمازی تو پوچھو جو پکا نمازی ہو مسجدہ ہو تو مسئلہ پوچھو پکے نمازی تو میرے جائے سے کچھے نمازی اس قلدہ پتا نہیں پکے نمازی تو پوچھو کہ جو مسیدہ ازان ہو جائے ازان دے جماعت دے درمیان کنی ویتھن دی اے پیجابی دا لفظ ہے اے وقفہ کنی دا ہندہ ہے اے کنی گجیش ہندی ہے ازان تو بعد جماعت کھڑی اور ان میں چھے کنی تیم ہندہ ہے اے پکے نمازی تو پوچھو وہ تینوں دسے گا پانچ منٹ داس منٹ اینجی دسے گا نا لو جی یہی بندی دی زندگی ہے چنی ازان تو بعد جماعت ویچ وقفہ نا انی بندی دی زندگی یہ آئیں یاں تے کن ویچ ازانیں مر گئیں یاں تے ساڑھی جماعتیں ایک جگہ جنازہ سی بہت وڈا اگر وڈے سارا بندہ فوت ہویا اوزیو ظاہران دا اجتماع میں تو انہوں سے مجھے ہنواز نے پینا میں ایک مولوی شاہ بن ہوا میں کہا بانگتے دے لاؤں دوکر صاحب تکریر شکریر توراٹکے کرنا تھی اپنا کام تیرا چنگا چال گیا ہے تو مسئلہ تا پتا نہیں ازانتی ادنی ہو گئی تھی میں کہا کدر اگر جدر پیدا ہویا تھی میں کہا میرا آج ازان دی لو رو سا کیا ازان ادنی ہو گئی ہے آج ازان نہیں آج ازان دی جماعتیں بس اینی گلے ایک گلنوں ہس کے سن لو یا رو کے سن لو خوش ہو کے سن لو نراض ہو کے سن لو آئیں آتے ازانیں گئیں آتے جماعتیں جیڑے بندے مسافر بندہ لڑ دا چنگا نہیں لگی میں چوکی شو پہ دے تو بٹھے آتے دنیا پر میں جانا ہے میرے لالکہ سواری بھائی گئی ہے داسدارس روپے آسی وی وی روپے کرایا دے دیتا ہے دنیا پر تے چوکی شو پہ کہا تھا کہ نو سفرے پندرہ وی منٹ لگ دی پندرہ وی منٹا جی میں کہہ دیا تھے بکے پایا جا ماں وہ میرا سیر کھول لی تے موتہ کھولا تے میں نے دنیا عقل مند آکھے کی بندے آکھنے کے یار سفر بھی منٹا دا کرنا سی تے یار کیسا بے وقوف آدمی ہے گالتھانے کے جانے تک پہنچ گئی ہے معلوم ہے یا مسافر لڑ دا چنگا آسی مسافرہ آسی مسافرہ جدو بندے نے یقین ہو جائے میں مسافر الرائم ہو گئے جدو یقین ہو جائے میں مسافرہ تکبر ختم جدو یقین ہو جائے میں مسافرہ اختلاف ختم جدو یقین ہو جائے میں مسافرہ مسائے دی زمین تے قبضہ ختم جدو یقین ہو جائے میں مسافرہ پہن دی زمین تے قبضہ ختم جدو یقین ہو جائے میں مسافرہ پرانہ الاختلاف ختم یہ رہ لے تے تاؤں پہنے دے نصی سمجھ دے شاید آسائی تھا یہ رہنے ہیں اور رہنا کوئی نہیں سونی ہے کتھے گیا ابا کتھے گیا دادا آہ قبرستان میں جڑے بندے پہن ساڑھے نہ لو زیادہ عقل مند سانے ساڑھے نہ لو زیادہ سونے سانے ساڑھے نہ لو زیادہ دنا سانے ہزارہ سال گزر گئے کوئی پیغام تے کوئی قاسد تے کوئی پیچھے فون آیا ہوئے تے منو اس بندے دا نا آدھا سو بھئی آہ کتھا کٹ دے لالا بابا بلنشاہ سرکار فرمان دے پھلان دا تو اتر بنا اتران دا پھر کٹ دریا پھر اکواری سنو بکھونا کٹی میں نہ دے سیدی فرمان دے پھلان دا تو اتر بنا پہلے پھول لائے ہونا دا اتر بنا اتر انہ بنا بھی دریہاں چال جا پھلان دا تو اتر بنا